بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آپ سب کو میری طرح سے جمعہ مبارک ہو اللہ آپ کا یہ جمعہ آپ کی دعائیں قبول کرے پاکستان کے لیے عمران خان اس وقت پاکستان کی زد بن چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں آج ہی خبریں آپ کو بتاتا ہوں شاہ محمود قریشی کی تین مختلف لوگوں سے میٹنگ اس کا مقصد کیا ہے اس پر ساری تفصیل لگتا ہوں تحریک عدم استحقام معاف کیجئے گا استحقام پاکستان اس کا مقصد کیا ہے کمپنی کا فارمولا کیوں فیل ہو گیا اور بٹوارے کا وقت آیا نواز شریف کی ایک بہت بڑی غلطی نون لیگ کو تندور میں جھونکنے پر مجبور نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمی وہ گندی قسم کی لڑائی وہ جو اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں وہ شروع ہو چکی ہے تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کس طرح یہ انہوں نے اپنے ایک ایک بندہ دوسروں کے پر چھوڑ دیا وجہ گیا اس کے ساتھ ساتھ نو مئی کے واقعات میں باون ملزمان ملٹری کورٹ کے حوالے کون کون اس میں شامل ہے اور سب سے بڑی ملزمان مرکزی کردار جو خدیجہ شاہ انہیں امریکہ عددار امریکین عددار نے ملنے کے لیے آدھا گھنٹہ ملاقات اور رہائی کی یقین دہانی عمران خان کا ایک نیا ریکارڈ چار کروڑ ووٹر پاکستان میں خان گئے لیکن دوسری طرح بڑی دھاندلی کی کوشش جو کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ فیلال چیرمن نادرہ ڈٹ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ باجوا صاحب کی جو پیشن گوئی تھی وہ غلط ثابت ہوئی بلکہ تباہی کا باعث بن گئی صرف پانچ مہینے میں نگران حکومت نے کرپشن کی ایک نئی داستان لکھ دی جانگیر ترین نے یہ کیوں دعویٰ کیا کہ چھے لاکھ خاموش ووٹر غیر سیاسی غیر سیاسی ووٹر کون سے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کشمیر لے پندرہ باغ کا جو نتیجہ ہے وہ اور آخر میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے والے وکیل صاحب ریاض حنیف رائی وہ لا پتہ ہیں بلکہ سب سے پہلے میں اسی خبر سے ہی بات شروع کرتا اپنی تفصیل سے ایڈوکیٹ ریاض حنیف رائی یہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست انہوں نے دائر کی تھی ان کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں یہ رہیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی وجہ شورت عدالتوں میں درخواست دائر کرنا جس طرح وہ مولی مشتاک اور جنرل کمر باجوہ کی اکسٹینشن خلاف انہوں نے درخواست دی 2019 میں سپریم کورٹ میں 2016 میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی تائناتی اخلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست اور اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو یہ افتخار چودری کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو مراعات ملنی تھی اس میں بھی عدالت میں جا چکے اور ابھی ایک ہفتہ پہلے انہوں نے آڈیو لیگ کی تحقیقات کرنے والے سپریم کورٹ کی کمیشن جو سپریم کورٹ میں آپ کو پتا ہے اس کے خلاف درخواست دی یاد رکھیں اس کمیشن کی جو سربراہی ہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں اب یہاں پر بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئٹہ شہر میں ایک وکیل عمران خان پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ کرتا ہے عبدالعزاق خاندانی دشمنی میں اپنے لوگوں سے مبارا جاتا ہے خود اس کا ایک خاندان اقرار کرتا ہے لیکن اس کیس میں عمران خان کو نامزد کر دیا جاتا ہے اگر یہی پہمانہ ہے تو پھر جسٹس قاضی فائز صاحب وہاں پر ٹرائل شروع کی ملٹری ہے جس امریکہ میں چیلنگ نہیں کیا جا سکتا تھا قانون نہیں لگتا لیکن بعد میں امریکی قانون نے جب پکڑ لی تو سارے لوگ بھی چھوڑنے پڑے ان کو پیسے بھی دینے پڑے ابھی پاکستان میں بھی ملٹری کورٹس میں باون لوگوں کو ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں مشہور زمانہ جو زمنی انتخاب تھا جس میں رانہ احسن کو شکاست دی جیتنے والے لاہور کے سابق ہیں میں نے ایم پی اے صوری میاں اکرام عثمان وہ میاں محمود رشید کے داماد بھی ہیں انہیں ملٹری کورٹ سے سزا دلوانے کے لیے باون بندوں کو خوالے کر دیں ملٹری خدیجہ شاہ کو بھی ایسی سزا ملتی ہے کہ نہیں کیونکہ امریکی اسے ملنے آگے ہیں امریکی کونسل اس تک پہنچ چکے ہیں تو معاملات آپ کو پتہ ہے اب تو سیدھی سیدھی بات ہے کیس آپ نے معاف کروانا ہے چاہے وہ کسی گھر کی حرمت کے بارے میں ہو یا کسی اور کی جانگیر ترین کے عدم استحقام استحقام پاکستان میرے موہ پہ لفظ اس لیے نہیں آرہا آپ سوچ رہے ہوں گے استحقام اگر آپ گوگل پہ جائیں اور ضرور جائیں میری آپ سے درخواست ہے اس ویڈیو کے بعد لکھے ماہ تو وہ استحقام کا مطلب اسٹیبلشمنٹ آ جاتا ہے انہوں نے بڑا ڈھونڈ کر نام رکھا ہے سوچ کے جانگیر ترین نے بھی اعلان کیا کہ میرے ساتھ پانچ سے چھ سات لاکھ سیاسی ورکر موجود ہے غیر سیاسی اب سیاس ورکر تو ہوتا ہی سیاسی ہے یا ترخواہ پر رکھا جاتا ہے یا اب ان کو کوئی مفاد ہو آپ کے ساتھ یہ کون سے ساتھی ہیں سات لاکھ جو غیر سیاسی ہیں یہ آپ سب کو بتا ہے جانگیر ترین اس وقت ناہل ہے ناہل شخص نہ تو پارٹی کا سربراہ بن سکتا ہے نہ ہی وہ عددار بن سکتا ہے کوئی اور کام اس کی ناہلی ختم کرانے کے لیے کیون سی ڈیل کون سی بڑی پارٹی بنائی اتنی بڑی اس نے نہ خرچہ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے اچھا یہ وائد پارٹی جس میں عددار بھی ہے سٹرکچر بھی ہے سب کچھ ہے سوائے ووٹر کے اور سیاسی ورکر کے برکر کوئی نہیں ہے اب جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا اب اکانومی کی صورتحال کی وجہ سے دیکھیں الیکشن کمیشن نے چمون عرب مانگی پارٹی نے انتخابی سیاست اگر نہیں کرنی ہوتی جو پوری ایک سیزوکی کے اندر بڑھنے والی پارٹی ہے تو پھر بنائی کیوں یہاں پر دیکھیں بہت سارے دانشور جو ہیں انہوں نے جب تحریک انصاب میں ان لوگوں کو لیا گیا تھا علیم خان کو جانگیر ترین کو ایٹی ایم ارپتی لوگ لے لیے فواد چودری کو لیا گیا تھا بدتمیز شخص فیاضل حسین چان کہتے ہیں ایک موچین آئی پکڑ لیا اب یہ نون لیگ میں جب شامل ہو رہے ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ حمزہ کے لیے وزیراحلہ کی حمایت کریں یا نون لیگ میں شامل ہو جائیں تو یہ دانشور جو ان کے آج کسیدے پڑھ رہے ہیں کہ جی فواد چودری بہت بڑا عالم ہے یہ جانگیر ترین اور علیم جو ہے پاکستان کی بصیرت رکھتے ہیں سیاسی چوہان کے ساتھ تحریک انصاب نے زیادتی کی اور تو اور وہ تبدیلی آئی ریو لگانا عمران اسمہیر اب اس پر کوئی اعتراض نہیں حالانکہ اس کے دامن میں سوائز کے گانے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا اسے کہتے تھے یہ انپاڑ بندہ گورنر لگا دیئے آج انپاڑ بندہ ٹھیک ہو گیا علیم خان لندن میں نوازشیف کے فلیٹ پر میٹنگ کر کے ہے یہ لندن پلان میں شامل تھا باجوہ صاحب کے سب قریب تعلقات تھے جس میں عمران خان کو کہا جاتا بار بار ساڑھے تین سال کیسے وزیراعالہ پنجاب لگا دیں جانگیر ترین بھی انوازشیف ملاقات ہے لیکن خان نے دونوں چیزیں نہیں مانی اب انہیں ہٹا کر جو تحریک انصاف کے لوگ جو ٹوٹ چکے ہیں اب انہیں پی ڈی ایم میں شامل کرنے کی کوشش ہے جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے تحریک انصاف دوسری پارٹی میں گئے ہیں انہیں اب عمران خان پر ذاتی اور سیاسی حملے الزامات کی بھی اجازت دی گئے کہ آپ لوگ کریں اور بڑے بڑے اس میں سکینڈل لانے کی کوشش کریں گے وہ دعو لگائیں گے بڑے بڑے کچھ ان میں سے عبادہ معاف گواہ بھی مننے کے لئے تیار ہیں تاکہ عمران خان پر مزید کیسز کیے جائیں لیکن مزید ناکامی بھرپور ناکامی عمران خان نے تو مزاق میں کہا تھا کہ سیاست کا شوقہ تو اپنی پارٹی بنا لو ان لوگوں نے سیریس ہی لے لیا اور تحریک استحکام وجود میں آگی عدم استحکام سے استحکام اور کمپنی کے اچھا طریقہ کار بھی ہے پہلے عدم استحکام لاتے ہیں اسی لئے میں رمو پہ بار بارا ہے پھر اس ڈسمنٹل کرتے ہیں پھر تحریک استحکام جیسی چیزیں لا کے غائب کرواتے ہیں جیسے چینی تھی پہلے غائب کروائی بہران پیدا کیا پھر ان لوگوں سے واپس لے لی ان لوگوں کے باپ دادا انگریزوں کے کتے واقعی نہلاتے رہے تحریک ازادی کی جنگ میں لڑنے والوں کی مخبریا کرتے تھے لوگ آپ تاریخ پوری اٹھا کے دیکھیں غداروں کی چودری شاہ شاہ جی سرکار نواب سار خان یہ لقب ان کو ملتے رہے ان کے یہ پوتے پوتی ہیں سارے انہی میں سے پیٹری آٹ بنتی ہے ایم ایم اے وہ جو مولیوں کی جماعت بنی جی ڈی اے بنی گرینڈ ڈیموکریٹک علائنس باپ بنی آئی جی آئی بنی پی ڈی ایم اور قومی تحاد یہ ساری انہی لوگوں کے بچے ہیں یہ اپنی سیاسی موت خود ہی مر جاتے ہیں گنڈوئے کی طرح لیکن تحریک انصاف کے برعکس جس طرح عمران خان نے عوام کی مدد سے بنائی آج دیکھیں کہ ووٹ میں دن بے دن اضافہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں سر میں سارے بھار جا کے پوچھ لیں تو لوگوں سے اب جو بڑی ڈیویلپمنٹ دیکھیں نورنی کو پیپلز پارٹی کے درمیان درار ویسے جب قربانی آرہی ہے اس میں ہم اسہ ڈالتے ہیں حلال ہوتی ہے کبھی آپ دیکھیں گے جھگڑا نہیں ہوگا کبھی زیادہ گوشت چل رہا جے کوئی مسئلہ نہیں کام آج ہے کوئی مسئلہ لیکن حرام کا کام اور حصہ بانٹیں تو وہ پھر نیو ادمی استحقام پارٹی کی صورت میں نکلتا ہے اب ان کو بٹوارہ پہلے تیرہ تھا اب چودہ حصے کرنے ہیں اور اس کا پہلائن کا بٹوارے کا جو پھڑا ہے وہ کشمیر میں نکل آیا زرداری نے نون لیگ کو رگڑ کے رکھ دی یہ سیٹ چودہی تنویری لحاظ کی تھی جو پیسے کے بر بوتے پر جیت کا پھر تحریک انسان میں آیا اس سے پہلے نون لیگ اور ایک دی دفعہ پی ٹی آئی کی بھی رہی اس دوہ زرداری نے کوئی لحاظ نہیں بھرتا مریم نواز خود گئی وہاں اس نے کہا نہیں اور چوروں کے اگر آپ دیکھیں زندگی دیکھیں یہ ہمیشہ لڑتے ہی جب اس وقت میں مال بٹتا ہے ویسے کبھی بھی نہیں لڑتے چودہی منظور سے ان پیپس پارٹی والے نے جلسے میں جنرل رانی کو رگڑ کے رکھا دیا کہ تم بنظیر بننا چاہتے ہو پہلے اپنے والد کی قربانی دو یعنی بھوٹو کی طرح نوازشیر کو لٹکاؤ پھر مرتضی بھوٹو کو اپنے کرن ارجن جو ہے وہ پکڑواؤ پھر اپنی تصویریں آٹھ جہازوں سے جمعے والے دن پھکواؤ پھر اپنے خاند کپتان صدر کو زرداری کی طرف جیل میں زلیل کرواؤ پھر دعویٰ کرو تم بنظیر جواب میں انہوں نے ہنہ پرویز بھٹ کو چھوڑ دیا کشمیر الیکشن پہ کہ جی آپ کی پارٹی دھاندلی کر رہے ہیں آپ چونوں کی جماعتیں ہیں یہ غیر فطری تحاد ہے آپ کو یاد ہوگا تلال چودری کو جب بلاول کے پر چھوڑا گیا تو وہ کہتے ہیں زرداری کا چھکا یہ اس کے الفاظ ہے میرے نہیں کہ ہم بتی بنا کے خیرت دفع کریں ان کو ہمیں کیا ریپیٹ کروں آپ کو یاد ہوگا کیا کہتے رہے زرداری بلاول کی اوپر کیسے کیسے گھناؤنے الزام لگاتے رہے جب نواشی نے نو لیک پارٹی کا اختیار دیا جنرل رانی کو تو تندور میں پارٹی ڈال دے میں اس دن سے یہ یقین کرے دیکھ رہا تھا کہ یہ پارٹی تندور میں جل کے راکھ ہو گی اور وہی ہوا اب اس وقت بلکل سیاسی موت قبر پڑی سیاسی لاش پڑی ہوئے بس الیکشن کے بعد آپ کو جنازہ کا نظر آ جائے گا سیاسی اور دوسری طرح زکاہ شرف کو کرکٹ بورڈ کا چیرمن بنانے کے لئے زرداری نے نجم سیٹھی کو بھی ٹھوکر مار دی اب زکاہ شرف اور زرداری اتنے ہی قریم ہے جتنے نجم سیٹھی اور نواشری تو سیٹھی نے زرداری سے رابطہ کرنے ہی کوشش کی وہ کہتا ہے میں پہر پکڑنے کو تیار ہوں لیکن زرداری آپ کو تھے یاروں کو یار نے آپ کو تھے کیونکہ ملک تو ان کے باپ کی جاگیر ہے بانٹنا ہے حلوائی کی دکان ہے دادہ جی کی فاتحہ کرنے جس کو مرضی زکاہ شرف کو لگا دیں اب بگاڑ ان کے اندر شروع ہو چکے بہت بڑا نواشری نے پارٹی کو صاف کا ہے زرداری پر بھروسہ نہ کرنا یہ تھگ ہے بنارسی تھگ ہے اس نے کہا یہ نون لیگ منافقوں کی جمعات ہیں فارمولا کمپنی نے استعمال کیا ڈھونڈ کر ایک جرنل رانی کی طرح بندہ لگایا اب صرف مردانہ اور زنانہ فرق یہ نواشری نے یہ وردات کی کمپنی کے ساتھ اس میں اور مریم نواز میں فرق ہوئی نہیں ہے دونوں اس وقت انتقام میں اندے ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں بڑی جو میں آپ کو وردات انگیت ہوں کہ سعودی عرب میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے پریشر کہ وہ تارک ملک جو ہے اب برما کے مسلمان روہنگی ہے جن کے پاس کسی ملکی شہریت نہیں ہے وہ مہاجرین ہیں وہاں پاسپورٹ انہیں پاکستانی دیں معایدہ انہوں نے کر دیا سعودیہ سے رانہ سناولہ نے چیرمن نادرہ تارک ملے سے کہا ان کو پاسپورٹ سے کہا نہیں ستیفہ مانگ لیا کہتا چار لاکھ لوگوں کو مختلف فلکوں میں ووٹر لسٹ میں ایڈجیسٹ کروں اس پر دباؤ ہے بہت بڑا اچھا یاد رکھیں وہ پچھلے بھی جب نونلی کے دور میں وہ بچارہ دھاندی پر نہیں مانا تو اس کی بیٹی کو انہیں اغوا کیا تھا پھر وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا پھر خان آیا دوبارہ آیا اس ہرہ لیکن جو چیزیں انہیں پتہ نہیں ہیں کہ ایک طرف تو یہ وردات کرنے چار لاکھ ہی مران خان کا ووٹ بینک چار کروڑے پہ پہنچ گئے ہیں بائیس سو کے قریب امیدوار ہر علکے میں موجود ہیں تقریبا ٹوٹل سوری سارے ملا آگئے اس وقت وائد ملک ہے پاکستان جہاں ووٹر 18 سال کا ہوتا ہے تحریک انصاف کی طرف بارڈ ہے یہ سر میں میں آپ کو سارے بتا رہا ہوں پندرہ ہزار بچہ آپ 18 سال کی عمر پہنچ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں آپ چلے جائیں جا کے پوچھ لیں جس مرضی بچے سے کمپنی اچھی طرح جانتی ہے سارے عمران خان کے ووٹر ہیں اسی لئے وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ آکے سال تک لانا جاتے ہیں تحریک انصاف دوسرے یا تیسرے نمبر پہنچے یہ بائیس امیدوار میں سارے ٹوٹل کہہ رہا تھا اچھا تحریک انصاف کو اب چھوڑ کر جانے والے لوگ ذرا آپ دیکھنے کے ہونے شیری مزاری ملائکہ بغاری مصرد چیمہ یہ مخصوص نشستوں سے آئے ہوئے پھر دوس آشک اوان اس کے جانے پر بقاعدہ تحریک انصاف کے لوگوں نے نفل ادا کیے دیں اور مراد راس کو تحریک انصاف نے ٹکٹ نہیں دیا شوکت علی پشاور کا اس پر اور پرویس خٹک پر ہلکے کے لوگوں نے دباؤ ڈالا ہو کے نکلو وہ چلے گئے سوات وہ ڈاکٹر پارٹی بدل گئے وہ آٹھ مینے سے اس حیثت میں تھا ہی نہیں فوات چود گئی تو خود اپنے موہ سے کہتا رہا کہ میں کونسلر نہیں بان سکتا علی زہدی اس نے بڑا ڈیمیج کیا کہانیاں ساری جو برداتے دیں ساری جا کے بتا دیتا تھا ان کو کمپنی کو عمران خان کی نکل پر کالی اینکے پہن کے بڑی بڑی گاڑیوں میں آکے وہ ورکرز کو بتاں کریں ورکرز بڑا بڑا ناراض تھے ان سے وہ خان ہے کہ تم کون خان بنے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں اچھا گندگی صاف ہوگی اب میڈر کلاس کے لوگ یہ مریم نواز کے مقابلے میں جیسے سنم جعویدو لڑکی تحریکی منصال میں سے بہت سے لوگ نکلیں اور بہت سے لوگوں پر کام بھی ہو رہا ہے اچھا اس طرف آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے ہر قسم کی صورتحال کے لیے میں آپ کو دیکھیں بڑا سمپل اور آپ ووٹر اور سپورٹر خان کے ساتھ رہے ووٹ کی تیاری کرتا رہے تربیت دلواتا رہے میں دیکھ رہا تھا کل عمران خان نے ایک نیا ریکارڈ لگا سولہ گھنٹے کا طویل سفر صبح نو بجے نکلا اور رات دھائی بجے گھر پہنچا صرف بیس انتقامی اور جھوٹے کیس بک صرف بیس پتہ نہیں کس طرح کا ہے اللہ نے کتنا حصلہ کیسے دی لیکن میں دیکھ رہا تھا جب وہ کرکٹ میں ممران خان تھا اس ٹاپ پہ تو اسی ٹانگ ٹوٹ گی تھی لوگوں نے کہا خان اب کرکٹ نہیں کھیہ سکتا بولنگ تو بڑی دور کی بات لیکن اللہ نے اس کی یہ مدد تیس فٹ سے گرا سٹیج سے اسپتال بنائے ورلڈ کپ جیتا یہ بغیرہ ہوگا یہ ساری چیزیں چیلنجز وہ بکتہ رہا لوگ بھی پہلے بھی بہت دفعہ چھوڑ کے جا چکے یہ میں تاریخ میں دیکھو کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے تمام نظریں ابھی بھی شاہ محمود قریشی پر ٹکی ہوئی ہیں جس طرح کے حالات ہیں دیکھیں ان لوگوں نے قسمیں اٹھائی ہوئی تھی قرآن رکھے ہوئے سامنے چھبیس چھبیس سال کی دوستیاں تھی قربانیاں تھی محبتیں تھیں لیکن یہ سارے ہم سفر تھے ہم نوانہ تھے اس صورتحال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کی تین مختلف ملاقاتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں تین مختلف ہو سکتا ہے وہ درمیانی راستے کے لیے ہو لیکن آپ لوگوں کو ذہنی طور پر تیارانا چاہیے فکر صرف عوام چار کروڑ بوٹر اور تیس کروڑ سپورٹر بس باقی ساری چیزیں سانوی ہیں روپ اللہ کی ذات یہ وقت بھی گزر جائے گا آپ یاد کریں وبا کے دن تھے جب اب یہ کچھ زیادہ پرانا ہے نہیں آپ کو یاد ہوگا ایک وبا تھی سب گھروں سے نکلتے نہیں ہم لوگ تھے سوچا نہیں تھے یہ کبھی ختم ہوگی یہ اس وقت بھی ایک وبا کا عالم ہے ایک وبا کا عالم ہے اور ایک وفا کا عالم ہے ہم نے دونوں میں سے گزرنا ہے بس اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحم کرے گا نگران حکومت کی لوٹ مار بھی بتا دوں آپ کو اور مہنگائی آج بجٹ آنا ہے اس کے وزیر خزانہ کا لیکن اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے اس پر اگلے بھی لوگ میں بات کروں ہو سکتا ہے وہ شندانہ گلدار صاحب ابھی میرے ساتھ ہوں لیکن اس وقت چار افسران پانچ مہینے کی کرے پورے پروجیکٹ جو انہوں نے شروع کی یہ میں پورے پروجیکٹ صرف چار افسران سے ہو رہی ہیں نگران پنجاب حکومت کے ایک کمیشنر ہے وہ رندھاوہ ایک وہ چیف انجینئر ال ڈی اے کا اسرار خان اور ایک مشیر احمد خان چیما شہدرہ سے لے کے سگنل چوک تک میٹرو بس تک توسیر پروجیکٹ آپ نام لے پروجیکٹ کا سب مال تباہی پہ تباہی بربادی پہ بربادی اور جو لوٹ مار انہوں نے بچائی ہے وہ ساری کی ساری تحریک انصاف بزدار کی ایک طرف ساڑھے تین سال اور ان کی ابھی صرف پانچ مہینوں میں نہ وہ تباہی چڑھا دی اتنی کرپشن ہے اس پر انشاءاللہ بات کروں گا اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ میں مزید تفصیلات رکھوں گا کچھ ایسے ٹاپک بھی ہیں کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جو تحریک انصاف کے ظاہرے رہنما جواہ دے سکتے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھیں گے ان سے پوچھیں گے کہ بھی جو حالات ہیں کس طرف جا رہے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی ملاقاتیں ہو سکتا ہے درمیانی راستے کے لیے ہوں ہم شک نہیں کرنا چاہے تو اس کا ٹریک رکار ٹھیک ہے لیکن جو حالات ہیں اس وقت وہ حالات ایسے اور ابھی مزید بھی آپ کو پتہ ہے لوگ چھوڑیں گے اور اس لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں میں نے آپ کو اس لیے تیار کرنے کے لیے بات کی ہے سرپرائز نہ لیں اب ریلیکس ہو جائیں بلکل چل کل خان کو دیکھیں کتنا ریلیکس جھکتے میں لگا رہا ہے وہ کیسز بیس کیسز ایک دن میں خدا کے بندل لاہور سے اسلام آباد چکر اور پھر اوپر سے خان سے جھکتے لگا کے مہنگائی پر اٹھتیس فیصد انفلیشن ہوگی اور ہاں سبیرہ ہے مزاق بھی کہہ رہا ہے اس تحقہ میں پاکستان پر وہ کہہ کے بھی لگا رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احساب اپنے مضبوط رکھیں it's not the end of the world یہ دنیا کا آخری وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائشیں آتی ہیں یہ کوئی اتنی بڑی ازمائش پہ نہیں ہے فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ ملک جو ہے وہ دن بدن تباہی اور بربادی میں جا رہا ہے میں معیشت کے سارے ہنسے جو ہیں ہم تو ہنسے کہتے ہیں کن کی زبان میں آکڑا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ ذرا دیکھیں گے آپ کہیں گے یار یہ کر کیا رہے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ پھر انٹیو اپنا خاصی حال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک کے لئے جائزیں اللہ